ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا بہت بہت ساغد چلی آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستہ ہم ہمارا کنیکشن کیسے کیا جاتے ہیں اور جو ہمارا کتنے لوڈ پر کونسا لینا چاہیے کتنے امپیر کا لینا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دوستہ اسی کے بارے میں بتائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیے شیئر کر دیے جو ہاں چینل پر نہیں ہے تو پھلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جگہ اور اگر دوستہ آپ کی کوئی بھی کوئیری ہوتی ہے تو ویڈیو کے ریلیٹر تو آپ ہمیں کمیٹ باکس میں بتاتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دوستہ بات کر لیتے ہیں چینج آور کی تو دوستہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چینج آور ہوتا ہے تو آپ اسے دوستہ اوپن کریں گے پہلے تو تو اس کے بعد دوستہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر کچھ اس طرح کے کمپوننٹ لگ رہتے ہیں یعنی کہ یہ چار پینٹ دوستہ وائرنگ کے لیے اوپر ہوتے ہیں جس میں سے ایک نیوٹل کا ہوتا ہے تین آر وائی بی کے ہوتے ہیں تو دوستہ ایسے نیچے بھی چار ٹرمینل ہوتے ہیں جس میں سے ایک ہمارا نیوٹل کے لیے ہوتا ہے اور تین ہمارے آر وائی بی کے لیے ہوتے ہیں تو دوستہ یہ آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نیوٹل ان دونوں پوائنٹ میں کنیکٹ کرنی ہے چاہے ان دونوں میں کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد دوستو کیا ہے اس کے بعد یہ سینٹر میں دوستے ایک روڈ لگی رہتی ہے تو ٹھیک ہے دوستو یہ روڈ جو ہوتی ہے دوستو اس کے بعد یہ باہر ہمارے چینج آوڈ میں ہنڈل لگا رہا PK entertain کرتے ہیں تو سینٹر میں اسے ہم اُفف کر دیتے ہیں تو دوستو اِن دونوں کننشن کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد دوستو بات کر لیں دیں یہatte verd یا draw لگی رہتی یہ ہماری divisional روڈ لگی رہتی ہے تو اس میں بھی کو دوستو اوپر کی طرف کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے دوستو پوائنٹ ان کے ساتھ یہ پوائنٹ لگے ہوئے یہ دوستو ان کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو جیسے ہم چینجورو کو نیچے کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پوائنٹ ہے دوستو اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں سے جو پاور آری تو دوستو ان پوائنٹ میں چلی جاتی ہے دیکھ جی تو اب اس کی دوستو وائرنگ کی بات کر لیتے ہیں تو وائرنگ کرنے کے لئے دوستو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے پاس تین فیز ہونے چاہیے اور ایک نیوٹل ہونی چاہیے تو اس کے بعد دوستو ایسے ہی آپ کے پاس جنریٹر کے بھی تین فیز اور ایک نیوٹل ہونی چاہیے اور تین دوستو آپ کے لوڈ کے فیز ہوں گے اور ایک نیوٹل ہوگی تو دوستو اب بات کر لیتے آپ کی جو مین فیز ہوگا جو آپ کی پاور ہوگی دوستو اس کو آپ کہاں پر کنیکٹ کریں گے دوستو وہ آپ کی مرضی آپ چاہیں نیچے یہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں چاہیں یہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا جاتے ہیں ہم مان لیجی ہم یہاں پر کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو مان لیجی یہ ہمارا آگیا آر یہ آگیا ہمارا آر آر فیز آگیا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد تو یہ آگیا ہمارا یالو فیز تو اس کے بعد یہ آگیا ہمارا بلیو فیز ٹھیک ہے جی تو دوستو اب بات کر لیتا ہماری نیوٹل کی تو نیوٹل کو دوستو ہم اس پوائنٹ میں connect کریں گے مرضی ہم نے اس پوائنٹ میں connect کر دیا تو اس کے بعد دوستو کیا ہے ہماری آجاتی ہے gen set کی وائر جن set میں بھی دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ثری فیس کا gen set ہے تو اس میں دوستو ہمارے R, Y, B اور N آئے گی تو ہمارے gen set ہے یہاں پر آگی ہماری R اور یہاں پر ہماری آگی yellow ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آگی ہماری B اور یہ آگے ہماری نیوٹل دوستو آپ نے جب بھی کسی چینج آور کی کنیشن کرنے تو آپ نے ایک بات کا دھیان جرور رکھنا ہے اس بات کو دوستو آپ اپنے دیماغ میں بٹھا لیں کہ آپ نے کلر کوڈ سیم ٹو سیم کلر کوڈ کی ویرنگ کرنی ہے جیسے آپ نے یہاں پر آر لگائی اور آپ نے جین سٹ کی بھی جہاں آر ہی لگانی ہے تو یہاں پر آپ نے وائی لگائی تو یہاں پر وائی لگانی ہے تو یہاں پر آپ نے اگر اس سے کیا ہaire گ différentes اس سے کیا ہوتا ہے جب ماند لیجے آپ کی مین آپ کی مین پاور کے اوپر آپ کا لوٹ چل رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا آپ کی موٹر کی ٹریکشن صحیح چل دیا ہے تو اگر آپ نے یہاں پر جنریٹر zone میں دوستو آپ نے اگر کلر کوڈ نہیں کیا تو اس سے کیا ہوگا جب آپ کی پاور جنریٹر کے اوپر چلے گی تو آپ کی دوستو جو موٹری لگی ہوئی ہیں جو اُلٹی چلنی لگ جائے گی تو اس میں دوستو آپ کو یہ بہت بڑی پرابلم آسکتے ہیں تو آپ دھیان رکھیں مشا تو جب آپ کے ثریفیس کے کنیشن کرتے ہیں اس میں آپ کلر کوڈنگ کا یوز کریں تو دوستو یہ تو ہو گئے ہمارے جن سٹ کے یہ آگی ہماری جن سٹ کی تو دوستو یہ ہماری آگی مین مین چار سو چالی ٹھیک ہے جی تو دوستو اب بات کر لیں ہماری جو لوڑ کے کنیشن ہے لوڑ کی ویر ہے تو دوستو اس کو آپ نے کنیشن کرنا ہے یہ جو آپ کی روڈ جاری ہے اس کے ساتھ دوستو جو آپ کو پوائنٹ دے رکھیں ٹھیک ہے جی تو یہ آگی آپ کی لوڑ کی ویر ٹھیک ہے جی تو لوڑ میں دوستو لوڑ میں بھی آپ نے کلر کوڈنگ یوز کرنی ہے تو یہ آپ کی ریڈ آگی اور یہ آپ کی یلو آگی اور یہ آپ کی آگی بلیو ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی آگی نیوٹل کی ویر ٹھیک ہے دوستو بہت 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 ب اور یہ اپنے آر بائی بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اگر تو آپ کہیں بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں پر جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کلر کوڈنگ کا یوز کریں تو دوستو بیٹر وہ ہی رہتا ہے کلر کوڈنگ کا یوز کریں ٹھیک ہے جی تو دوستو اس کے بعد مان لیجئے اب آپ نے یہاں پر مین کے آر بائی بی کے کنیکشن کر دی اور نیوٹل کے کر دیئے تو اس کے بعد آپ نے جین سٹ کے کنیکشن کر دی آر بائی بی اور این کے نیوٹل کے دوستو ایسا ہی آپ نے لوڑ کے آپ کے کنیکشن ہے وہ آپ نے کنیکشن کر دی ایک کیا ہے کہ جو یہ آپ کے لوڑ کی تجھیور ہے تو اگر اگر گائیں اللہ ویڑ گول گو ہیں تو آپ کی جائے لوڑ کی ویرنگ ہے دوستو یہ اس کے ساتھ جو یہ connection لگا ہو دوستو یہ main کے power میں ساتھ touch ہو جائے گا پر touch onے سے دوستو کہے آپ کا جو main ہوگا دوستو main power آ رہی ہے تو load میں آ جائے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح دوستو جب آپ change over کو اس side میں نیچے کو کریں گے ٹھیک ہے جی change over کو آپ اس side نیچے کو کریں گے تو اس کے بعد دوستو کیا گا یہ جو آپ کے چار connection لگے ہوئے ہیں تو یہ نیچے gen set والے connection میں touch ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر یہاں پر touch ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوستو کیا ہوگا کہ آپ کی mileage آپ کی light چلی گی تو آپ نے change over کا نیچے کی طرف کر دیا اور آپ کا gen set on ہو گیا تو دوستو یہ جو آپ کے چار point آپ دیکھ رہے ہیں یہ والے ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ point ہے یہ یہاں پر touch ہو جائیں گے جن set میں تو آپ کا یہاں پر touch ہوگی تو آپ کے load میں دوستو power آ جائے گی تو آپ کے gen set کے اوپر دوستو آپ کا سارا load چلنے لگے گا ٹھیک ہے جی تو اسی طرح دوستو آپ بھی connection کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے دوستو ہم نے connection سمجھائے ہیں اور اگر آپ کو دوستو connection سمجھنے میں کوئی بھی دکھت آئی تو ہمیں comment box میں بتا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتے ویڈیو کو like کر دیئے share کر دیجئے ہاں چینل پر نئے ہیں تو بھلے اس چینل کو subscribe کر لیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching